آنے والے کچھ سمیہ میں کئی بڑے بینر کی فلمیں ریلیز ہونے جا رہی ہے ان میں آمیر کی فلم لال سنگھ چڑھا شاروک کی پتھان سے لے کر کئی ساری فلمیں شامل ہے بیل بوٹم کی اسفلتہ کے بعد ان فلموں سے درشکوں کو بہت آس ہے آمیر خان جلدی لال سنگھ چڑھا میں کرینا کپور اور ناغا چیتنے کے ساتھ نظر آئیں گے یہ فلم مشہور ہالی وڈ فلم دہ فورسٹ گمکہ ریمک ہے اس فلم کے لیے آمیر خان فلم کے پروفٹ میں سے ستر فیز دی حصہ لے رہے ہیں فلم باکس آفیس پر اچھا کام کر سکتی ہے بولی وڈ کے کنگ خان شاروک خان جلدی پتھان کے ذریعہ کم بیک کرتے نظر آئیں گے اگر میڈیا ریپورٹس پر وشواس کیا جائے تو اس فلم کے لیے شاروک خان ستر سے اسی کرو روپے فیز لے رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ فلم کب تک سینما گھروں میں آتی ہے سوریہ ونشی فلمی دنیا کے کھلاری اکشہ کمار فلم سوریہ ونشی کے ذریعے بڑے پردے پر دستک دیں گے اس فلم کے لیے اکشہ کمار پروفٹ میں سے تیس پرسنٹ حصہ لے رہے ہیں فلم کی ریلیز ڈیٹ کو لے کر کئی بار اعلان ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ریلیز نہیں ہو سکی ہے گنگو بائی کارٹیا واری آلیا بھٹ سنجو لیلا بھنسالی کی فلم گنگو بائی کارٹیا واری میں نظر آنے والی ہیں خبروں کی معنی تو اس فلم کے لیے آلیا بھٹ بیس کرو روپے کی بھاری بھر کم فیز لے رہی ہیں یہ فلم جلد ہی ریلیز ہونے والی ہے مانا جا رہا ہے کہ فلم سینما گھروں میں دھوم مچا سکتی ہے رنویر سنگھ بولیوڈ کے سب سے اینجیٹک ایکٹر رنویر سنگھ فلم 83 میں نظر آئیں گے اس فلم کے لیے رنویر کو پچاس کرو روپے بطور فیز دی گئی ہے رادہ شیام ساؤت کے بہو بلی ایکٹر اور پربھاس کے اپکمنگ فلم رادہ شیام جلد ہی آنے والی ہے فلم کو لے کر فینس خاصے ایکسائٹڈ ہے فلم کے لیے پربھاس نے ستر کرو روپے فیز لی ہے